جیسے کہ آپ نے ابھی میری ویڈیو پہ نے ریلیس کی ہے گرنات دیو انویسٹی نے اپنے جو جو ڈیشیٹ ہیں وہ جاری کر دی ہیں پریکٹیکل کی ڈیشیٹ بھی جاری کر دی ہے اور جو اگزام سے وہ آف لائن موڈ سے ہی ہے اور ان کے اگزام پانچ اور چھے مئی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یو جی این پی جی کے سبھی پیپر ریگولر ڈسٹنس سبھی اگزام آپ کے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اسی لیے آج ہم اپ ڈیٹ میں اپنی بات کریں گے اپنے پنجاب انوشتی چنڈی ایڈ کی بھی اور کتنا رہتا ہے اس کی کووڈ کا اثر وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے اب دیکھ پا رہے ہیں کہ پنجاب انوشتی چنڈی ایڈ کی لگاتر جو سائٹ ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ پر ہماری پرولم آ رہی ہے لگاتر سمجھ نہیں آ رہی کی کس طریقے کی پرولمز یہاں پر آ رہی ہے تو اگزامنیشن پر چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ سائٹ کھلے گی کی نہیں کھلے گی تو ہاں ابھی سائٹ کھل چکی اگزامنیشن کی اور ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں ابھی کیا ہے اپ ڈیٹ اور جیسا کہ میں آپ کو بتائی رہا تھا کہ اپنے اگزامز جو ہے وہ آپ اپنی تیاری رکھیں اور جیسے جیسے آگے ٹائم بیٹھتا جا رہا ہے پیکٹیل کی ڈی شیٹ کی بھی میں نے کل آپ کے ساتھ چرچہ کی اور آج ہم یو جی کے اگزامز کی بات کرتے ہیں کہ کوئی ڈی شیٹ ہماری ریلیس تو نہیں کر دی ہے پنجاب انیویسٹی چینڈگر کیونکہ ابھی کافی سارے بچوں کے فون آ رہے ہیں کالز آ رہے ہیں اور لگاتر وہ اسی بات کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ایون سمسٹر کے اگزامز ہیں وہ سر کب سے سٹارٹ ہوں گے تو جلدی آپ کے سٹارٹ ہونے والے ہیں اور جیسے کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ چار اور پانچ مہی کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں اور یو جی کے اور پندرہ کے بعد ہم پی جی کے اگزامز کی بات چیت کر رہے ہیں تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارے جو کلیش اگزامز تھے اپریل اور مہی کے وہ چل رہے ہیں ابھی اسی قرآن سے ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ مہی کی جو ڈی شیٹ سے وہ جاری نہیں کی ہے کسی بھی کورس کی جاری نہیں کی ہے تو ہم آپ کو چیک کرا دیتے ہیں ہم پی جی ڈیپلوما کا بھی میں آپ کو اس ساتھ چیک کرا دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو اپ ڈیٹ پوری معلوم رہے اور جیسے کہ کل میں نے آپ کو پیٹیل کے بارے میں بھی بتائی تھی تو اپنی جو تیاری ہے وہ کرتے رہے اور ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو پیپرز ہیں ان کو جلدی کروانے کی کوشش کرے گی تو یہاں پر بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کلیش اگزامز کی ہی ڈی شیٹ یہاں پر آپ کو شہر ہے تو پی جی کی بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں تو میں آپ کو سارے جو ڈی شیٹ سے ہیں کیونکہ آج جو مین مدہ ہے وہ ڈی شیٹ کا ہے بچے لگاتار چندہ میں ہیں کہ ہمارے جو اگزامز ہیں وہ کب ہونے والے ہیں کیونکہ ادھر کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ آپ چنڈی گھڑ پہ دیکھی رہے ہیں بڑی رہے ہیں دن پرتی دن تو اسی قرآن سے بچے بھی جو ہیں وہ اپنے دماغ کے اندر ٹینچن بنائے بٹھے ہیں اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی شیٹ پر بی ایسی نسنگ فرس سیمسٹر کا جو اگزام کی ان کی ڈی شیٹ ہے یہ آئی ہے اور باقی ابھی آپ کے سامنے ہے اور ابھی کوئی ڈی شیٹ نہیں آئی ہے تو اب ہم اگر ہم نوٹیس بورٹ پہ بھی چلتے تو نوٹیس بورٹ بھی ہم چیک کر لیتے کہ کوئی نئے اپ ڈیٹس یا کوئی نئے نوٹیس تو نہیں آیا ہے ہماری انیویسٹی کی طرف سے تو اس کو بھی ہم یہاں پر چیک کریں گے اور جیسے میں آپ کے ساتھ چرچہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو آپ کے اگزامس ہیں وہ ہمارے مہی کے فرسٹ بیک میں سٹارٹ ہو سکتے ہیں اور جو ہماری یو جی کے ہیں وہ پندرہ مہی کے آس پاس ہوں گے اور اگزامس جو لگ بگ جون کے مہینے تک چلیں گے اور اسی بات سمسٹر بریک ہوگا اور اسی طریقے سے ہماری اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ دیکھ پارے ہیں لاسٹ ہماری جو اپ ڈیٹ تھی وہ انتیس مارچ کی تھی وہ بھی ریگارڈنگ ریشیڈول آف پی او سیٹ یو جی کا اگزام کا ریشیڈول کا نوٹیس آیا تھا اور اس کے بعد ابھی اور کوئی بھی نوٹیس نہیں آیا اور جیسے ہمارے انٹرنس کے اور ہماری جو اگزامس کے بات آئی گی تو میں آپ کو ترند اس کی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ سیئے کروں گا تو کوبیٹ کے اثر کو نہ دیکھتے ہوئے کیونکہ سمپوراں لوگڈاؤن لگنے کی کوئی سیچیوشن نہیں ہے پریونٹیو میزیرز کے لیے جا رہے ہیں اور انہی کے ساتھ ہم بات کریں گے آپ لوگ بچوں کو کہ اپنی تیاری رکھیں اور جس سے کہ آپ کو جو اگزامز اگر اگر آتے ہیں تو آپ کی جو تیاری ہے فول رہی تو انہی شبدوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ہی کلوز کرتے ہیں ویڈیو کو بچ سے بچ شیئر کریں اور جو چینل پر نئے آ رہے ہیں تو وہ چینل کو جرور سبکرائب کریں چینل کو ریکومنٹ کریں جس سے کہ آپ کو سال بھر گھر بیٹے ہی فون کے دورہ آپ کو آسانی سے اپ ڈیٹس مل سکیں تو انہی شبدوں کے ساتھ شب راتری کے ساتھ کل کا دن آپ کو منگل ہوئے دھنیواد آپ نے ویڈیو دیکھا اور ہمیں سر آیا موسیقی موسیقی